اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہی ہے آپ کی یہ سفارش رہی ہے اپنی امت کے لیے کہ آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں معاف کر دیئے ایک چیز کیا ہے خطا عربی میں کہتے ہیں خطا یہ غلطی اردو میں دوسری چیز ہے نسیان عربی میں کہتے ہیں نسیان یہ بھول چوک بھول جانا کوئی چیز یہ دوسری چیز تیسری کیا ہے جو ذکر کی گئی وَمَا اُکْرِ حُوَا لَيْهِ یا بعض روایتوں میں ہے وَمَا اُکْرِ حُوَا لَيْهِ اسی طرح سے وہ غلطی جس پر انسان کو مجبور کیا گیا جو کام کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا گیا مجبور کا مطلب کیا ہے بائی فورس اس کے اوپر اس سے وہ چیز کرائی گئی ہو اس کے گردن پر تلوار رکھ گئے وہ کام اس سے لیا گیا ہو تو ایسی کوئی غلطی اگر کسی سے کرائی گئی تو یہ اللہ تعالی کے یہاں یہ گناہ یہ غلطی معاف ہے اس پر قیامت کے دن معافہ نہیں ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے اس قائدی اور ذاتے کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی یہ آیت ذہن میں رکھئے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اور جو سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں اسی میں یہ جو ہے بیان ہے کہ ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختانا یہ ہر مومن کی دعا ہوتی ہے ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے دعا کیا ہے ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختانا اے ہمارے رب تو ہمارا معاخضہ مت کرنا ہم سے باز پرس مت کرنا اے اللہ تو ہم سے حساب کتاب مت کرنا ان چیزوں کے بارے میں جسے ہم بھول گئے ہوں یا جہاں ہم سے غلطی ہوئی ہو غلطیوں پر اور خطہ عربی میں اسے کہتے ہیں یہ خطائیں جو ہو جا رہی ہیں اسی لئے کہا ربنا لا تواخدنا ان نسینا نسینا کا معنی ہوا کہ ہم بھول گئے او اختانا یا ہم نے غلطی کرتی ہے ہم سے وہ چیز ہو گئی ہم نے جان بوچ کر کے نہیں کیا ہے تو اے اللہ تو اسے معاف کر دینا ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دعا قبول کی ہے اور دعا قبول کر کے قیامت کے دن ان چیزوں پر معاخضہ نہیں کیا جائے گا انسان سے جو چیز بھول کر کے ہو جاتی ہے یا غلطی سے ہو جاتی ہے اس پر قیامت کے دن معاخضہ نہیں ہو گئی لیکن یہ چیزیں قیامت کے لئے ہیں یہ چیزیں اللہ کے حقوق کے بارے میں ہیں بندوں کے حقوق کے بارے میں نہیں ہیں یہ تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ مسئلہ آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے اور یہی چیز ہم کو جو ہے سمجھنا ہے یہ مجبور کرنے کی بات سب سے آخر میں آئے گی ترتیب میں کیا ہے سب سے پہلے الخطع والنسیان جو حدیث میں ذکر کیا گیا تو ہم پہلے خطع اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے خطع عربی دبان میں کسے کہتے ہیں کہ آدمی اب جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا کام میں اس کا ارادہ کچھ اور تھا لیکن وہ کام کچھ اور ہو گیا تو اس کو خطع کہتے ہیں یعنی خود جان کر کے ارادے سے اس نے یہ غلطی نہیں کیے بلکہ کام کچھ اور کرنے جا رہا تھا وہ کچھ اور گیا آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز ہے ایک بال ہے بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے بال کھیل رہے تھے وہ آ کر کے گلاس میں لگا اور گلاس توڑ گیا بچے کا ارادہ گلاس توڑنا نہیں تھا تو اس طرح سے جو کام ہو جاتے ہیں اس کو کیا عربی میں کہا جاتا ہے خطع کہا جاتا ہے یہی ہے اس میں سمجھنے کیا چیز اللہ تعالی نے معاف کیا ہے جو چیز انسان سے غلطی سے ہو جاتی ہے اس کا وہ ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے اس سے تو یہ اللہ تعالی نے معاف کیا ہے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہ کس کی حقوق کے بارے میں اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق کے تعلق سے اگر یہ چیز غلطی سے ہو گئی تو صرف اس کی سزا معاف ہوتی ہے اگر اگر شریعت کا بڑا اہم اہم حصول ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ جو ہم خطہ کہتے ہیں کہ خطہ غلطی سے کوئی چیز ہو گئی ہے تو یہ معاف ہے شریعت میں جان بوچ کر کہ نہیں کیا ہے اگر بندے کا حق ہے تو وہ حق اس کو غلطی ہو کر کے وہ جائز نہیں ہو جاتی چیز وہ اس کو لوٹانا پڑتا ہے اب گلاس جان بوچ کے نہیں توڑا ہے بلکہ غلطی سے توڑ گیا ہے جس کا گلاس توڑا ہے اسے حق ہے شریعت کے اندر کہ وہ اس کا تعوان اس سے لے سکتا یہ شریعت کے اندر اصول ہے یہ کہ جس کا نقصان ہوا ہے اپنے نقصان کو حصے لے گا جس نے نقصان کیا ہے اگرچہ کہ اس نے جان بوچ کر کے یہ نقصان نہیں کیا بال کھیل بہتے کسی کی گاڑی کے شیشے پر لگا اور شیشہ توڑ گیا وہ اپنا حرجانہ لے سکتا اسے اللہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندوں کے حقوق سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ بھی معاف ہو جائے گی یہ مطلب نہیں قیامت کے دن اس کے اوپر سزا نہیں دی جائے گی لیکن دنیا میں جس کا وہ حق بنتا ہے وہ حق دینا پڑے گا مبائل میرا تھا یہاں پر کسی نے میرا موبائل اٹھا لیا اور دوسری کا موبائل رکھ دیا یہاں پر غصہ آیا مجھے تو کبھی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اپنے سامان پر ہی غصہ نکال دیتا گھر کا سامان ہی اٹھا کر پڑک دیتا ہوتا ہے کبھی بچے پر غصہ آیا کہ بار بار موبائل کھیل رہا ہے تو غصہ کس کے اوپر نکال دیا موبائل ہی اٹھا کر پڑک دیا نہ رہے گا موبائل نہ بچہ کھیل گا تو میں نے کیا کیا اپنا موبائل سمجھ کر اس کو اٹھا کر پڑک دیا موبائل توٹ گیا میں نے اس آدمی کا سمجھ کر کے یہ کام نہیں کیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں خطا یہی حدیث میں ذکر مجھ سے یہ چیز غلطی ہے میں نے یہ کام تو کیا ہے یہ کام میں نے اپنے ارادے سے کیا لیکن میں نے کیا سمجھ کر کیا تھا کہ یہ میرا یہ سمجھ کر کے میں نے کیا لیکن وہ نکلا کس کا کسی دوسرے کا اور وہ توٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کہ یہ معاف ہے لیکن میرے اوپر ضروری یہ ہے چونکہ بندوں کے حق سے اس کا تعلق ہے کہ وہ موبائل جتنے کا تھا اتنے کا موبائل اس کو خرید کر کے میں نہیں پڑے گی یا اتنی جو ہے اتنا گزرا ہوا وقت اگر کوئی موبائل مارکٹ میں مل رہا تو خرید کر کے مجھے اس کو دینا پڑے گا یہ ہے مسئلہ یہ تو غلطی ہونے سے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہ ہونے کا یا دنیا میں بھی اس آدمی کو اس کو یہ آدمی سزا نہیں دے گا کچھ بھی اس کا جو حق بنتا ہے صرف اتنا حق بنتا ہے کہ جو چیز اس کی ٹوٹی ہے خراب ہوئی ہے اس کا وہ حرجانہ سامنے والے سے لے سکتا ہے جو بھی خرچہ ہے اس کا خرچہ سامنے والے سے لے سکتا ہے اگر وہ معاف کرتی تو الگ بات ہے لیکن وہ معافی اس سے لینی پڑے گی بندہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ کیا یہ چیز معاف نہیں اگر اس کے پاس نہیں ہے اس سے معافی مانگے بھئی یہ ہو گیا غلطی سے ہو گیا ہم نے توڑنے کا کچھ ارادہ نہیں کیا تا غلطی سے ہو گیا ہے اگر دوان میں جو قتل ہوتا ہے اس کی جو سزا ہے یہ قتل کی تین شکلیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے ایک کو کہتے ہیں قتل آمد اور دوسرے کو کہتے ہیں قتل شبہ آمد اور تیسرے کو کہتے ہیں قتل خطا یہ خطا کا لفظ اس میں کیسے آتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قتل آمد کیا ہے کہ ایک آدمی ایسا کوئی ہتھیار لے کر آیا جس ہتھیار سے عام طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے یعنی وہ ہتھیار قتل کرنے کے کام میں آتا ہے اور آ کر کے باقاعدہ اسی کا ارادہ کر جان بوش کر گولی اس کے اوپر چلایا اس کو مارنے کے ارادے سے ہی چلایا تو یہ کیا ہوا قتل آمد ہے جان بوش کر اس نے اسے مارا ہے شریعت میں اس کی سزا کیا ہے قصاص سب سے پہلا کیا ہے جس کا آدمی مارا گیا ہے اگر اس کے لوگ مطالبہ کریں کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے اس کے ہم خون کا بدلہ لیں گے تو یہ اپنا معاملہ جج کے سامنے پیش کریں گے اور جج اس کے لئے قصاص کا فیصلہ خود سے نہیں کر سکتے یہ جج قصاص کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا یہ قتل احمد جان بش شبہ احمد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یہی چیز ہوتی لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار اس نے ارادہ اسی آدمی کو مارنے کا کیا لیکن ہتھیار ایسا تھا جس عام طریقے سے لوگ قتل ہوتے نہیں ہیں جیسے آج کے دمانے کے لحاظ سے لاتھی لے کر گیا لاتھی سے آ کر اس کو زور سے مارا لاتھی سے مارنے سے جلدی عام طریقے سے ہوتا یہ ہے جیسے آپ آج کے دمان میں کہتے ہیں یوزولی آدمی مرتا تو نہیں ہے لیکن اگر لاتھی بھی کسی ایسی جگہ لگ یہ جو تھیار کا صرف فرق ہوتا ہے اس میں اتنا ہی ہوتا ہے تیسری جو شکل ہوتی ہے قتل خطا کی ہے اس ہی کو سمجھانا ہے کیونکہ آج کا درس وہ یہ خطا کی جانور کو دیکھ کر اسی وقت کوئی دوڑتا ہوا کوئی آدمی سامنے آگیا اس کے گولی چلانے کے بعد سامنے کوئی آدمی آگیا گولی اس کو لگ گئی تو اس نے گولی اس کو دیکھ کے نہیں چلایا اس کو ماننے کے لئے نہیں چلا اسی کہتے ہیں خطا عربی خطا سمجھنے کے لئے آپ کو آسانی ہو اس نے گولی جو چلائی ہے اس کو ماننے کے نہیں چلائی تھی بلکہ یہ کسی اور چیز کو ماننے کے چلائیا لیکن یہ اس وقت سامنے آگیا تو اسے گولی لگ گئی اور وہ آدمی مر گیا اس نے اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا فرق سوچ میں آیا اس کو کہتے قتل خطا قتل خطا میں اسی لئے شریعت میں قصاص نہیں ہے یعنی جس کے گھر کے آدمی اس طریقے سے مر گیا ہے وہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس میں صرف دیت دینا ہوتا ہے صرف دیت دیں گے اگر یہ ویسے ہی معاف کر دیں تو الگ بات ہے ورنہ جن کے گھر کے آدمی مرا ہے اس کے گھر والے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور جس نے قتل کیا ہے اس کے گھر والے دیت دیں گے یہ خنبہ کہتے ہیں دیت دیت کیا ہے اس زمانے میں سو اوٹ دی جاتے تھے وہی دیت ہوتی تھی آج اسی کی قیمت کا حساب ہوتا جی بولی ایکسیڈنٹ میں جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں یہ سب کیا ہے قتل خطا ہے اسی لئے اس پر قصاص نہیں آتا ہے کوئی آدمی جو ایکسیڈنٹ کیا جان بوش کر کے نہیں مارتا ہے یہ الگ بات ہے جان بوش کر کے ایکسیڈنٹ کروا دیے جاتے ہیں اصل میں مارنا مقصد ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز لیکن یہ کون جانتا ہے اللہ کلا جانتا ہے تو ہمارے سامنے جو چیز ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایکسیڈنٹ میں قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتے کیا ہے دیت کا مطالبہ ہوتا ہے دیت دینے ہی پڑے بھی ایکسیڈنٹ جی سلام سلام 'de امر سلام قصاص مانتے ہیں قصاص نہیں دیت نہیں اس میں قصاص نہیں ہوتا ہے پہلے تو وہ لڑکا کونسا ہے کیونکہ اصل لڑکوں پر بھی نہیں آتا یہ اسلام میں یعنی اگر بالک نہیں ہے تو اس کے اوپر نہیں آتا یہ وہ بالک ہونا چاہیے اس میں کئی مسئلے ہیں اصل میں وہ لڑکا بھی ہے تو کتنی عمر کا کیا ہے معاملہ وہ پوری ڈیٹیل آنی پڑھتی ہے اس کے وہانا لوگوں میں ایسی چیزیں بہت مشہور ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہندوستانی تاریخ کا ایک وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات جو ہے یہاں کے ایک جو ہے بادشاہ مغلیہ دور کا بادشاہ جہانگیر نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کیا ہے جہانگیر یہ جو بابر ہمائیوں اکبر اکبر کے بعد کیا ہے جہانگیر جہانگیر کے بعد یہ شاہ جہان آتا ہے شاہ جہان کے بعد اور انگزب تو یہ چھے مشہور بعد میں اور بھی ہیں لیکن یہ چھے مشہور رہے ہیں جن کے پاس طاقت تھی تو جہانگیر مشہور ہے کس کے بارے میں کی بڑا انصاف پسند بادشاہ بڑا انصاف کرتا تھا اس کی بیوی تھی جس سے اس کو بڑی محبت تھی وہ نور جہان وہ مشہور ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا بتا رہا ہوں تو نور جہان آئیے ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کہیں نشانہ لگاتی ہے شکار کے لئے اور یہ گولی کسی آدمی کو لگ جاتی ہے اب اس کے گھر والے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں اب قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو اب کیا بادشاہ کی بیوی قصاص میں قتل کی جائے گی پورا جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے یعنی اس طریقے سے وہ چیز جو ہے اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر والے دیت کے لئے مان جاتے ہیں تو پھر سب کو خوشی ہوتی ہے ورنہ بادشاہ اپنی بیوی کو قصاص میں قتل کروانے کے لئے تیار ہو اس کا انصاف دکھاتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ قتل خطہ ہے اسلامی لحاظ سے اس میں قصاص آتا ہی نہیں پورا بندل ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں بندل ہے اس طرح کی بندل چیزیں بہت آتی ہیں تاریخ کے آپ یاد رہیے گا اسلام میں سرے سے یہ چیز ہے ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے یہ معاملہ کہاں سے ہو جائے گا یہ جو بڑے بڑے جو قصے بیان کیاتے ہیں احمد کرام کے اور مختلف لوگوں کے صلق کے قصوں کے نام سے اکثر قصے بندل ہیں اتنا مبالغہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں اس میں بیان کرنے میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ویسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی ویسا زمانہ نہیں تھا کہ ایسی چیز جو ہے ہو جائے آپ کو ایک دو چیزیں اشارتاً بتا رہا ہوں آپ کو لوگ بیان تو کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اس میں اصل میں ان کی برائی ہے امام مالک رحمت اللہ کا نام سنا ہے ان کی سیرت میں ان کی جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو یہاں تک بیان کر جاتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہننے اچھا چپل اور جوتہ پہننے کے شوقین تھے یہاں تک چیز صحیح ہے لیکن اب یہاں تک بیان کر جاتے ہیں کہ ان کے پاس پانسو جوتے تھے یہ لکھا ہوا ہے باقیدہ ان کے سیرت پانسو جوتے میں نے کہ آج کیونکہ ہیرو ہیروین بھی ان سے پیچھے کون سا زمانہ ہے مالک رحمت اللہ اللہ مدینے میں جہاں کوئی اتنی زیادہ مالداری تو نہیں تھی ایک آدمی کے پاس جہاں ابھی ننگے پر زیادہ لوگ چلتے تھے اور ایک آدمی کے پاس اتنے بڑے امام سارے جوتے رکھ کر کسی کو صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیں گے آپ ان کی تعریف کرنا چاہتے یا کی ان کی برائی کرنا چاہتے ہیں لیکن چیزیں ان کے ذکر رکھی گئی ہیں بیان کرتے ان کی بیٹی کی تعریف کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں بیٹی کی تعریف میں باپ کی برائی ہو جاتی ہے ان کی بیٹی کی تعریف میں ذکر گیا کہ ان کی بیٹی کو معطہ اتنی اچھی طرح سے معطہ جو ان کی کتاب پڑھاتے تھے مجد نبوی میں اتنی اچھی طرح سے یاد تھی کہ جب یہ مجد نبوی میں درس دیتے تھے تو مجد نبوی کا درس تو نہیں اسے تا گھر کا درس ہو تو چاہے جو کہہ سکتے نہیں تو اندر سے یہ درس دے رہے ہیں اور امام مالک رحمت اللہ کی عادت یہ تھی کہ یہ خود کبھی نہیں پڑھتے تھے کبھی خود نہیں پڑھتے تھے کتاب شاگرد رکھ کر سامنے پڑھتے تھے تو اگر پڑھنے والے نے کہیں غلطی کیا تو بیٹی ان کی اندر سے دروازہ مارتی کی تنبیہ کرتی کہ یہاں پر غلط پڑھ دیا ٹھیک ہے اب بیٹی کی تاریخ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ امام مالک کو ہی اتنا مغفل بنا دیا کہ ان کو خود پتا نہیں ہوتا تھا بیٹی کو بتانا پڑھتا تھا دوسرا پہلو سوچنے کا آئی یا نہیں وہ کون سا گھر تھا جہاں پہ درس دیتے تھے جہاں ان کی بیٹی اس طرح سے مارتی اگر مسجد نبی میں ان کا درس مشہور ہے تو مسجد نبی میں ان کا گھر کہاں تھا جہاں ان کی بیٹی اس طرح سے مارے گی لیکن یہ چیزیں بیان کی گئی بڑی مشہور تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں ذکر کی گئی تاریخ کے کتنی واقعات ابن قصیر اور ابن جریر تبری نے ذکر کی ہیں حالان کی اکثر بندل ہیں ثابت نہیں ہیں آپ کے آج سارے چیزیں اور اکثر یہ مقررین ان سب قصوں کو بیان کرتے رہتے ہیں لوگ بڑے مزے لے کر سنتے رہتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے ابھی بڑے بڑے علماء اس میں مقتلع ہوتے کوئی صاحب ابھی اسی رمضان کی بات ہے شیخ البانی رحمت اللہ کی تعریف میں یہ بات شیخ البانی رحمت اللہ کی تعریف میں یہ لگ گئے کہ بنگلہ دیش سے کوئی وقت آیا تھا ان کے پاس بنگلہ جنہوں نے آ کر ان کے سامنے بیان کیا چالیس لاکھ کا مجمع ہوگا اور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آ کر درس دیجئے چند دن آپ نکال لئے ہمارے ملک کے لئے انہوں نے انکار کیا چند دن نہیں تجھ ایک دن ہی انکار کر دیا کہ آدھے گھنٹے کا صرف ایک محاضرہ آپ آئیں گے محاضرہ دیں گے فوراں واپس کا انتظام اتنا وقت نکال دیجئے تب بھی انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ جب وہ چلا گیا آدمی تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے کیوں انکار کر دیا چالیس لاکھ لوگ تو میرے اندر تکبر آ جائے گا اس لئے میں نے انکار کر دیا اس کے لئے آؤ دیکھو کیا تواز ہو ارے بھائی یہ بندل ہے یا صحیح ہے پہلے یہ تو معلوم کر لو پتہ نہیں کتنے صفر بڑھ گئے ہوں گے اس کے اندر کسی بھی واقعے کی تحقیق کرتے ہوئے یاد رکھئے اس کا طریقہ ایک ہے ابن خلدون جو تاریخ کا بڑا ماہی رات میں تھا اس نے یہ ایک اصول بتایا کہ پہلے آپ یہ دیکھو کہ یہ چیز وہاں پہ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اب مسجد سلفیہ میں ایک پروگرام کے یہ مسجد ہے اس کے بعد اخبار میں کیا لگ دیا ایک لاکھ لوگ اس پروگرام میں حاضر مسجد سلفیہ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں آپ جانتے نہیں تو ایک لاکھ آدمی کہاں سے آ جائے گئے اس کا مطلب کیوں غلط ہے چیزوں کو پتہ لگا نہیں بنگلہ دیش میں اہل حدیث آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اور اور شیخ البانی کو کیا یہ کٹر قسم کے ہنفی بلائیں گے اپنے یہاں بنگلہ دیش میں سب کٹر قسم کے ہنفی ہیں اہل حدیث ہیں لیکن گنتی کے عمالوں میں جماعت ہے لیکن بہت تھوڑے سے چالیس لاکھ تو بہت دور کی بات ہے میرے بھائیو وہ تو اور دوسری بات یہ چالیس لاکھ کا مجمع کون سی جگر پہ جمع کریں گے جہاں وہ آکے درس دیں گے پاس سمجھ میں آگئے آپ کون سی جگر پہ جمع کریں گے یہ تو پڑھ کر گئی کوئی آپ کو یہ کہنے کی درود نہیں ہے اگر ہوا اگر حقیقت ہو یہ تو سمجھ لیجئے کہ تعداد کے بارے میں آج جھوٹ ہوگا اگر حقیقت ہو تو نہیں تو پورا قصہ ہی بندل ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کبھی بھی آپ کو سامنے چیزیں آتی ہیں جی بغداد کا واقعہ امام بخائر احمد اللہ کے تعلق سے بغداد کے محدثین کا جو واقعہ مشہور ہے کہ سو حدیث ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کے سامنے پیش کیا ان کا امتحان لینے کے لیے اس کی بھی سند ثابت نہیں ہے محدثین کے یہاں جو سند کی تحقیق کا طریقہ ہے اس طریقے کے لحاظ سے دیکھیں امام بخاری کا ذہن بہت دیست ہے اتنا ہی لیکن یہاں تو ایک مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کئی بڑی جماعت ہو تو کئی تکبر نہ جائے تو ہم کو تخریر کرنے کے لئے جانا ہی نہیں چاہیے بات سمجھے رہے آپ جو ہے تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے حالانکہ اس کو بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے جو امام بخاری رحمت اللہ 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 یہ چند باتیں تھیں اصل میں بھی تھوڑا طبیعت تو یہ ہے میں بات فرم جانا چاہ رہا ہوں اس لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں سبحانک اللہ بھی حمی پشت